ہیلو ایفریون ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایکسپولییٹر ریمڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ یوز کر کے اپنی سکن کو ایکسپولییٹ کر سکتے ہیں نیچرل طریقے سے اور آپ کی سکن پر اگر ایکنی ہے یا بریک آؤٹ ہو چکا ہے اس کو رپیئر کرے گا آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گا سمودھ کرے گا اور اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو اس کو ہائیڈریٹ کرے گا اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے جس نے بھی فائدے میں آپ کو اس کے بتا دوں بہت ہی کم ہے اور اوٹس آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہمیں کھانے میں فائدہ دیتا ہے ہماری سکن کے لئے بھی اتنا ہی زبردست ہے ہم نے اس کو دو چمچ لے لینا ہے اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو یہاں پر میں نے اوٹس کو لے کر اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تو اب ہم اس کے پیک کو ریڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے میں ہنی کو ایڈ کروں گی ہنی جوتی ہے ہماری سکن کو جو سوفٹ کرتی ہے شائن کرتی ہے ہماری سکن پر موسٹرائزر کا کام کرتی ہے اب ہم اس کے اندر یوگرٹ کو شامل کریں یوگرٹ ہماری سکن پر وائٹننگ کا کام کرتی ہے ہماری سکن پر لیچنگ کا کام کرتی ہے ہماری سکن کو سوفٹ اور شائنی بناتی ہے تو اب ہم اس کے اندر کوکونٹ آئل شامل کریں گے آپ نے آئل لازمی اس کے اندر شامل کرنا ہے اگر آپ کی سکین پر کوکونٹ آئل سوٹ نہیں کرتا جو بھی آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین ڈرائے ہے تو آپ اس کے اندر لیمن یوز کیجئے اور دہی کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکین پر ایکنی ہے تو آپ اس کے اندر ٹریٹری آئل کا یوز کریں گے تو ہم نے اس مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک سمودھ سا ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا جو پیسٹ ہے وہ بن چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرپ کا کام کرے گا ہماری سکین پر بہت ہی زبردست بہت ہی امیزنگ یہ ریمیڈی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر آپ نے اس کے بیسٹ بینیفٹ لینے ہے تو آپ کی سکین کو رپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکین پر اینٹی ایجنگ کے ایفیکٹ ہو چکے ہیں تو یہ اس کو بھی کم کرے گا آپ کو جو ہے ینگ اینڈ گوڈ لوکنگ دکھائے گا آپ کی جو سکین ہے اس کو رپیئر کر دے گا مکمل طور پر آپ کی تمام پرابلم کو یہ سولف کر دے گا اتنا امیزنگ اس کا ریزلٹ ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کے خودی فائدے دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کتنا فائدہ دے رہا ہے آپ نے اسی ٹیکسچر کے ساتھ اپنی سکین پر اس کو لگانا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے مساج کرنی ہے اور پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو لگے رہنے دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد ہلکے ہاتھ سے ہی اس کو جو ہے رپ کر کے آپ نے اتار دینا ہے اور پھر آپ نے وارم وارٹر کے ساتھ اپنے چھرے کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی سکین پر جو ہے کوئی بھی موسٹرائزر لازمی اپلائے کرنا ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو آپ ایلویرا جل لگا لیجئے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ کوئی بھی موسچرازر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے میں اپلائی کارنگ ہوں آپ نے فیس پر اسی طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ووش کرنا ہے آپ اس کو ایک سے دو دن تک فریج میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ریکویسٹ ہے میں آپ کے لئے بہت ہی مہنت سے ویڈیو بناتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کر دیں کیونکہ میں نے یہ نیو چینل سٹارٹ کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے تو اپنی ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں